اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیما وعلا علی ابراہیما انکا حمید مجید عن ابی موسیٰ الاشاری رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسل المؤمن اللذی یقرأ القرآن مسل الاترج ریحها تیب وتعمها تیب ومسل المؤمن اللذی لا یقرأ القرآن کمسل التمرت لا ریح لها وتعمها هلو ومسل المنافق اللذی یقرأ القرآن کمسل ریحانه ریحها تیب وتعمها مر ومسل المنافق اللذی لا یقرأ القرآن حَمَنَكَ مَثَلِ الْحَنْدُ وَلَا لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَتَعُوْهَا مُرٌ حَدْتَ أَبُو مُوسَىٰ عَشْعِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رلات that the Holy Prophet ﷺ said the case of a believer who recites the Qur'an is that of fruit which is fragrant and delicious and the case of a believer who does not recite the Qur'an is that of fruit which has no fragrance but is sweet to the taste and the case of a hypocrite who recites the Qur'an is that of fruit which is fragrant but tastes bitter and the case of a hypocrite who does not recite the Qur'an is that of fruit which has no fragrance and tastes bitter حَدْتَ أَبُو مُوسَىٰ عَشْعِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَائِتْ ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن کریم پڑتا ہے ترجمبین کیسی ہے نارنگیسی ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور اس کا مزہ بھی اچھا اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑتا خجور کیسی ہے اس کی خوشبو نہیں لیکن اس کا مزہ میٹھا ہے اور اس منافع کی مثال جو قرآن کریم پڑتا ہے خوشبودار پودے جیسے گلاب وغیرہ کی طرح ہے جس کی خوشبو اچھی ہے اور اس کا مزہ تلخ ہے اور اس منافع کی مثال جو قرآن نہیں پڑتا اندرائین کی طرح ہے جس میں خوشبو نہیں اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرآ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنہ تو بی اشری امثالها لا اقول الیف لا میم حرف ولیکن الیف حرف ولام حرف ومیم حرف حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ رلیٹس ہے کہ the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that when a person recites one letter from the book of Allah that is one good deed equal to ten good deeds the like of it i do not say that ALM is a letter but A is a letter L is a letter and M is a letter حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لئے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے میں نہیں کہتا کہ ALM میم ایک حرف ہے بلکہ ALF ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے عَنْ اِبْنِ عَبَاسِ عَنْ اِبْنِ عَبَاسِ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللہِ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ مِنَ الْقُرْآنَ قَالْ بَيْتِ الْخَرِبِ حَضْتِ عَبْنِ عَبَاسِ رضی اللہ عنہ رلیٹس کہ The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said He in whose heart there is nothing of the Quran is like a house in ruin حضرت عبنِ عباس رضی اللہ عنہ مَا سے روایت ہے حضرت عبنِ عباس رضی اللہ عنہ مَا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شخص بے شخص وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے let us make sure that in this month of Ramadan we are reciting the Holy Quran and each one of us is able to complete one reading of the Holy Quran from start to finish in this blessed month of Ramadan in ahadith کی روشنی میں ان کا مقصد یہ تھا کہ یاد دہانی ہو جائے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم پڑھنے کی طرف خاص توجہ ہو اور کم از کم ایک دفعہ مکمل قرآن کریم کو شروع سے آخر تک پڑھا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق کتاب فرمائے اللہمہ صلی علیہ محمد وعالی محمد و بارک و سلم